ماغر رمضان المبارک کے حوالے سے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دعا میں آپ کے سامنے عرض کروں جو ابھی ہمارے بھائی نے آپ کے سامنے طرز میں پڑھ کر سنائی ماغر رمضان المبارک جب جلوہ بار ہوتا تو میرے آقا خدا کے دربار میں دعا فرماتے تھے اللہم سلیم نی من رمضان وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي وَسَلِّمْ مِنِّي اس کے ترجمے پر غور کرے تو دل بھٹ جاتا گیا کلیجہ موہ کو آتا گیا اور وجدان کہاں بنے لگتا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے دربار میں دعا کی تھی اللہم سلیم نی من رمضان اے اللہم مجھے رمضان کے لیے سلامتی یعنی صحت و تندرستی آتا فرما وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي اور میرے لیے رمضان کے اول و آخر کو سلام دیبالہ بنا دے وہ صلی ممت دی اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما کچھ سمجھا کچھ سمجھ میں آیا وہ اللہ کا حبیب جس کا ایک ایک قدم اللہ کی رضا میں اٹھتا ہو جس کی زندگی کی ایک ایک ساس اللہ کی رضا میں نکلتی ہو جس کی زندگی کے لیل و نہار شب و روز دن و راگ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی رضا میں گزرتے ہو وہ مصطفیٰ خدا کے دربار میں دعا کر رہا ہے مالک اس ماہ مبارکہ میں مجھے اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما جبکہ اللہ کی عزت کی قسم ایک لمحے کے لیے یہ تصور رکھنا کہ اللہ کا کوئی نبی رب کی نافرمانی کرتا ہو ایسا تصور رکھنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا اسلام سے اس کا رشتہ من قطع ہو جائے گا لیکن یہ میرے آقا کی آجیسی ہے اور امت کو درست دینا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا محبوب ہونے کے باوجود درتا ہوں کہ کہیں اس ماہ مبارکہ میں خدا کی نافرمانی نہ ہو جائے کہیں اس ماہ مبارکہ میں کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے رب ناراض ہو مجھے بتائے کہ وہ اللہ کا محبوب جس کی شان یہ ہے کہ خود رب فرما رہا اے محبوب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تُو راضی ہو جائے گا یہ وہ نبی ہے جسے قدرت خود راضی کرنا چاہتی ہے اور امام فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد امام فرما رہے ہیں کہ دونوں عالم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ محبوب دعا کر رہے ہیں کہ مالک کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ماہ رمضان کو پاؤں اور اس میں مجھ سے کوئی تیہی نافرمانی والا کام ہو جائے یارو لرز اٹھو تڑپ جاؤ کہ نبی جب ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایسا تصور پیش کر رہے ہیں تو اپنے عمال کا جائزہ لو اپنے رات و دن کا جائزہ لو کہیں ہم میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی راتیں خدا کی ناراضگی میں گزر رہی ہے جس کا دن خدا کی ناراضگی میں گزر رہا گئے اللہ اللہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا گے جس سے خدا ہم سے ناراض ہو جائے جس سے اللہ غزبناک ہو جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیبان